وہ وقت جب ایک ڈی جی آئی ایس آئی نے تسلیم کیا کہ اس نے سیاستدانوں میں پیسے بانٹے ہیں جن میں نواز شریف بھی شامل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹو یو مبینہ طور پر فوج کی مدد سے نواز شریف پہلی بار سال انیسو نوے میں مبینہ طور پر فوج کی مدد سے اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم بنے تھے اس حوالے سے فوجی قیادت نے مبینہ طور پر اسلامی جمہوری اتحاد کے سیاستدانوں میں کروڑوں روپے بانٹ کر انہیں الیکشن جتوایا تھا نواز شریف کا نام بھی ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر آئی ایس آئی سے پیسے لے کر یہ الیکشن لڑا تھا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اصد درانی کے بقول سیاستدانوں میں پیسے انہوں نے تقزیم کیے تھے اس حوالے سے جنرل اصد درانی ایک حلف نامہ کی صورت میں سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرنے کا اعتراف کر چکے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اصد درانی نے یہ حلف نامہ 1994 میں دیا تھا جس میں انہوں نے سیاستدانوں میں پیسے بانٹنے کا اعتراف کیا جنرل اصد درانی کا وہ حلف نامہ ازگر خان کیس کی بنیاد بنا تھا جنرل ریٹائر اصر دورانی کا انکشافات اور اعترافات سے بھرپور وہ حلف نامہ سپریم کورٹ کے اصغر خان کیس کے دوہزار بارہ کے فیصلہ میں شامل ہے جنرل ریٹائر اصر دورانی کے حلف نامہ سے متعلق اصغر خان کیس کے سال دوہزار بارہ کے فیصلے میں کہا گیا کہ گیارہ جون نائنٹین نائنٹی سکس کو جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت کے وزیر داخلہ میجر جنرل ریٹائر نصیر اللہ خان بابر نے قومی اسمبلی کے ایوان میں ایک تقریر کیا اور انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا حلف نامہ پیش کیا یہ حلف نامہ چوبیس جولائی نائنٹین نائنٹی فور کی تاریخ کا تھا اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلامی جمہوری اتحاد میں شامل کئی جماعتوں اور شہاستدانوں کو الیکشن جتوانے کے لیے ان میں مختلف رکوم تقسیم کی گئی تھی یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ جب جنرل ریٹائر اصر دورانی نے یہ حلف نامہ دیا اس وقت وہ بون جرمنی میں پاکستان کیس فیڈ کی حصیت سے تائنات تھے جنرل ریٹائر اصر دورانی کی جانب سے اپنے حلف نامہ میں بیان کیا گیا تھا کہ ستمبر انیس سو نوے میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی حصیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے تو انہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا سلمبیک سے ادایات ملی کہ اسلامی جمہوری اتحاد کی الیکشن مہم کے لیے کراچی کے چند بزنس پینوں کی جانب سے دیئے گئے احتیاط کی تقسیم کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے جنرل ریٹائر اصر دورانی کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس اپریشن کو حکومت کی حمایت حاصل ہے اور وہ محصول شدہ حدایات کے مطابق کام کرے جنرل ریٹائر اصر دورانی کے اس بیان حلفی کے منرجات کچھ یوں ہیں حلف نامہ میں لیفٹینین جنرل ریٹائر اصر دورانی بالک مسلمان جو کہ اس وقت بون جرمنی میں پاکستان کی سفیر کی حصیت سے تائنات ہوں حلف دیتا ہوں اور حلفیہ تصدیق کرتا ہوں کہ ستمبر انیس سو نوے میں وطورے ڈی جی آئی ایس آئی مجھے اس وقت کے چیفہ فارمی سٹاپ جنرل مرزا سلمبیک جو کہ اپریٹائیڈ ہے کی جانب سے ہدایات ملی کہ اسلامی جمہوری اتحاد کی انتخابی مہم کے لیے کراچی کے چند بس نیز مہینوں کی جانب سے دیئے گئے اتیات کی تقسیم کے لیے لاجسٹک سپورٹ فرام کرو مجھے بتایا گیا کہ اس اپریشن کو حکومت کی سپورٹ حاصل ہے ان ہدایات کے مطابق میں نے چند افسران کو ٹاسک سنبے اور درد جیل اک دمات اٹھائے کراچی کوئٹا اور آلپینی میں چند کور اکاؤنٹس کولے یونس حبیب کی جانب سے کراچی کے آکاؤنٹس میں چودہ کروڑ روپے کی رقم جمع کرائی گئی ضرورت کے مطابق رقم کو کوئٹا اور آلپینی کے آکاؤنٹس میں منتقل کیا گیا آرمی چیف کے حکم پر یا پھر اس وقت وانے صدر میں کام کرنے والے الیکشن سیل کی جانب سے برائے راست چھے کروڑ روپے تقسیم کیا گئے بقائے رقم کو ایک اسپیشل فنڈ میں منتقل کر دیا گیا چھے کروڑ روپے کی رقم کی تقسیم کو منسلک کر دیا گیا ہے لیفٹینینڈ جنرل رٹائیڈ اسد دورانی نے اپنے اس حرف نامے میں بتایا تھا کہ درجل سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں میں اس حساب سے پیسے تقسیم کیے گئے ہیں نوی ایف پی مجودہ کے پی کے میں میر افزل کو ایک کروڑ روپے دیئے گئے پنجاب میں نواز شریف کو پینتیس لاکھ آبدہ حسین کو دس لاکھ لیفٹینینڈ جنرل رٹائیڈ رفاقت کو میڈیا کے لیے دی گئے رقم چھپن لاکھ روپے جماعت اسلامی کو پچاس لاکھ روپے الطاف حسین قریشی اور مصطفیٰ صادق کو پانچ لاکھ روپے دیگر سیاستدان اور چھوٹے گروپوں کو تینتیس لاکھ روپے دیئے گئے سندھ میں جتوئی صاحب کو پچاس لاکھ روپے جام سادق کو پچاس لاکھ جنیجو کو پچیس لاکھ پیر پگارا کو بیس لاکھ مولانا صلاح الدین کو تین لاکھ دیگر سیاستدان و چھوٹے گروپوں کو چمال لاکھ روپے دیئے گئے بلوچستان میں ہمای عمری بکٹی کے دماد صاحب کو پنرہ لاکھ جمالی کو چالیس لاکھ کاکر کو دس لاکھ کے بلوچ کو پانچ لاکھ جام یوسف کو ساڑھے سات لاکھ بزنجو کو پانچ لاکھ ندیم مینگل کو دس لاکھ روپے دیئے گئے اور گلف کورس کے ذریعے پانچ لاکھ روپے دیگر اخراجات بشمول بینک چارجز وغیرہ گیارہ لاکھ روپے ٹوٹل شامل ہیں یہ وہ حساب ہے جو کہ جنرل ریٹائیڈ اسد درانی نے اپنے حلف نامہ میں دیا تھا